اچھا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے فی زمانہ تو مجھے لگتا ہے کیا چھوٹے کیا بڑے ہر عمر کے لوگ جو نہ وہ موبائل سے ان کی پکی دوستی ہو گئی یہ شاید رشتہ داری ہو گئی ہے کہ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا اور موبائل بھی کہتا ہے کہ میں بھی تیرے بغیر نہیں رہ سکتا تو حضرت موبائل نہیں چھوٹتا اور بلخصوص اب بچوں سے جب معاملہ شروع ہو جائے پھر ہم سوچتے ہیں اور اس عمر میں موبائل آگے ہاتھ میں تو کیا انہوں نے پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بچوں کے کیا ہاتھ موبائل نہ دینا پڑے یہ اگر میں کہوں کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے تو شاید غلط نہ ہو دیکھیں بچے حافظ صاحب میں وظیفہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں لیکن بچے دیکھیں وہ نہیں کریں گے جو آپ یا میں ہم ان کو کہیں گے بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتا وہ دیتے ہیں تو پہلے تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ موبائل ایسا چھوڑے ٹھیک ہے ان کو پتا ہو کہ اگر ان کو انہوں نے دیکھا کہ ابو جان آتے ہیں کھانا کھایا موبائل لے کے بیٹھ گیا امی کام سفاری ہوئی اٹھایا موبائل لے کے بیٹھ گئے رات کو وہ الگ موبائل چھلا رہا وہ الگ موبائل چھاڑ دو بچے دیکھتے ہیں یہ اببہ نے اصول بنایا کہ کھانا کھاتے وقت کوئی موبائل یوز نہیں کرے گا صرف میں کروں گا کیونکہ بات ہی نہ ہوئی یہ انتہائی غلط ہے تو پہلے تو یہ ماحول گھر میں قائم کریں جب آپ ماحول گھر میں قائم کریں کیونکہ اچھا یہ سب ہی ہوتا ہے کہ بچہ زد کر رہا ہے اب ماں کو اپنا کام کرنا ہے وہ جان چھوڑانے کے لئے موبائل پکڑا دے کچھ بھی لگا کر اس کے اندر تو وہ بچے دھیرے دھیرے عادی بن جاتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے لیکن ایک وظیفہ میں ارز کر دیتا ہوں باتوں کا ایسا ہوتا ہے گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہے والدیں موبائل نہیں چلاتے ہیں لیکن پھر بچے پتہ موبائل بچوں کے لئے بہت زیادہ مسئلہ ہے ایک تو ان کے آنکھوں کے لئے ویسے مسئلہ ہے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور یہ جو سوشل میڈیا تھا یہ بڑا ٹرینر ہے ہمارے بچوں ٹریننگ کر رہا ہے اب اس پر کیا کچھ واہیات آ رہا ہوتا ہے دنیا جانتے ہیں اللہ پاک آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین تو اگر بچہ بہت زیادہ موبائل استعمال کرتا ہے یا کوئی بڑا بھی کرتا ہے تو والدین کیا کر رہے ہیں کہ بچے کے سرحانے بیٹھ جائیں جب وہ سو جائے اور یقین کامل ہو کہ یہ بچہ دوبارہ جاگے گا نہیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس پر گری نہیں دوتی ہے تو اکیس مرتبہ اس کے سرحانے بیٹھ کر سورہ قریش پڑھنی ہے لی ایلا فی قریش تیس پہ بارے میں جو سورہ تھے اکیس مرتبہ سورہ قریش پڑھیں اور اس کے سرحانے بیٹھ کر اس کے پیشانی پر اور آنکھوں پر دم کر دیں سبحان اللہ حضرت تین دن نہیں گزریں گے انشاءاللہ بچے کے حد سے موبائل دور ہونا شروع ہو جائے گا بہت کمال وظیفہ دی آپ بلکہ اس کے ساتھ فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ اکیس مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کریں گے بچے پر تو اس کا حافظہ بھی مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا اس کے ذہن کی کوئی کمزوری سبق یاد نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ چند دنوں میں یہ عادت بھی ختم ہو جائے گی اور اس حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا سبحان اللہ بڑوں پر بھی کر سکتے ہیں بڑوں پر بھی کر سکتے ہیں زبردست